دنیا نے یہ لوگوں کا ماننے کا طریقہ ہے کہ لوگ خوف کو عبادت سمجھتے ہیں عبادت خوف کی نہیں ہوتی میں شاید یہ آواز دور تک جائے جو عبادت ہے عبادت خوشنودی کی ہوتی ہے چاہت کی ہوتی ہے خوف کی وجہ سے بندہ اللہ کو سجدہ کرے کہ اگر نہ کروں گا کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ ڈر عبادت نہیں ہے عبادت ہے محبت کی علامت یہ انسان کا انسانی فطرت ہے انسان جس سے ڈرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے لوگ پہاڑ سے ڈرے کہ کہیں پہاڑ بہت اونچا ہے ہمارے اوپر گرنا جائے انہوں نے پتھر کے بت بنا کے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب سجدہ کریں گے پھر یہ کچھ نہیں کہے گا لوگوں نے پہاڑ کو سجدہ کیا ڈر کی وجہ سے لوگ سورج سے خوف زدہ ہو گئے سورج کو سجدہ کر دیا چاند سے گھبرائے چاند کو سجدہ کر دیا سام سے ڈرے سام کو سجدہ کر دیا یہ انسانی فطرت تھی انسان جس جس سے ڈرتا گیا اسے اسے سجدہ کرتا گیا علی سے پہلے پتھر کو سجدہ ہو رہا تھا سورج کو سجدہ ہو رہا تھا چاند کو سجدہ ہو رہا تھا علی نے عبادت کے سارے ہی طریقے بدل دیئے علی نے سورج بلٹا کے بتا دیا کہ سورج ادھا نہیں ہوتا علی نے چاند کو تو ٹکڑ کروا کے بتا دیا کہ چاند بھی اللہ نہیں ہوتا علی نے سام کو چیر کے بتا دیا ہے کہ سام بھی اللہ نہیں ہوتا پھر علی نے خود سجدہ کر کے بتا دیا ہے کہ بندہ بھی اللہ نہیں ہوتا یہ علی کی میار تھا نبیر کہوں گا انسان ڈر کے عبادت کرتے ہیں بِسْوِ اللَّهِ اتنا ڈرا دیا ہے مولوینِ بچے کو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو وہ اتنا ڈر گیا ہے کہ وہ اس کے گھر جانے کے لئے تیار ہی نہیں تصویر کا غلط رخ دکھایا گیا اس کی رحمانیت والی صفت دکھاتے ہیں کہ وہ انسان سے پیار کتنا کرتا ہے کہ انسان سے اللہ پیار کتنا کرتا ہے خدا بندے کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس رہے یہ میرے گھر میں رہے لیکن ہمارے ہاں اللہ کا سجدہ کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بندوں نے دس روپے ابھی صدقہ دینا ہو تو وہ جس کو مانگنے والے کو خیرات دیتے ہیں اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تو کچھ کرتا کیوں نہیں پھر اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہیں اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ہلکا سا ایک عیب نظر آجائے بندے ہاتھ روک لیتے ہیں تم دس روپے دیتے ہوئے دیکھتے ہو اس میں عیب تو نہیں ہے اگر وہ عیب دیکھ کے دے ہیں پھر تو ہم ایک لگمے کے اہل بھی نہ ہوئے ہیں ہم تو کچھ میں نہیں لے شکتے ہیں ہم توہید کا تھوڑا سا پیار اور پھر آج کی گفتگو کا نتیجہ آپ کے ساتھ اللہ بندے سے پیار کتنا کرتا ہے خدا نے کہا دیکھ میرے بندے مجھے تجھ سے کتنی محبت تھی میں تو زمانے میں آیا تو کچھ بنا دو تیری عزت ہوئی تُو نے زمانے میں آکر ڈھنڈورہ پیٹ دیا میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے میرا باہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ پیار میرا تیرے ساتھ ہے کبھی تُو ترازر لگا کے تولے تو انہوں نے پیار تب کیا ہے جب تُو دنیا میں آیا ہے اور تجھے شکمِ مادر میں مسلسل رزق پہنچاتا مہرہ تیرے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا تو شکمِ مادر سے باہر آیا تو شرطیں باپ کی ہو گئی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تُو نے تھوڑی سی بھی نافرمانی کہ جس ماں سے بڑا پیار ہے اس نے بھی جھڑک دیا جس باپ سے بڑی محبت ہے اس نے بھی تجھے ڈانٹ دیا دیکھ میری تجھ سے محبت کتنی ہے میں نے تیرہ سال تجھ سے پوچھا ہی نہیں تُو نے پڑی ہے کہ نہیں پڑی تُو نے رکھا ہے یا نہیں رکھا میں نے تجھے چھیڑ آئی دی اب خدا چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے اب بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو یہ نماز جو ہے یہ میں نے کوشش کی تھی اس انداز سے پڑی جائے کہ بچوں کو مسلح پہ آنے کا لطف آئے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو یہ اللہ اکبر کہنا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لی ہے یہ بھری بڑی ہے دنیا رزق مال سب کچھ یہ میں نے ہاتھ اٹھا لی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف تو چاہیے یہ دیکھ ہر چیز میرے پاس ہے لیکن مجھے نہیں چاہیے یہ میں نے ہاتھ اٹھا لی ہے اب تو میں مان گیا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری چھوٹی ہیں تو بڑا ہے جب اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے بندہ کھڑا ہوا تو خدا نے کہا اچھا تو آ گیا ہے تو میرے گھر الحمدللہ میری خبر ہے میں کون ہوں رب العالمین اتنی دیر میرے گھر نہیں آیا اب تجھے ڈھرنے لگ رہا الرحمن تجھے یقین ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا الرحیم تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے مالک یومتی اب چاہتا کیا ہے یہ یقنا پتو اور مجھ سے کیا چاہیے یہ یقنا ستا کس بات کی مدد ایک دیر سراتر مستقی ہے آپ چاہیے یہ نمازی ہاتھ ہمیشہ کہیں گا ہے یہ آدمی ہاتھ ہمیشہ کہیں گا ہے سارے بولا مل کے بولا اہدن السراتر مستقی اچھا تو ان کا رستہ مانگ رہا ہے جانتا ہے یہ کون ہے سرات اللہ زینہ اگر میں تجھے ان کی محبت دے دوں تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المغزو پہ آئے گا یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کون ہیں غیر المغزو پہ آئے گا ہے خدا کہتا تجھے تو ساری ہی باتوں کا پتہ ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ تُو میری بارگاہ میں آ گیا سبحانہ ربی العظیم شہتا کیا ہے غب حمدی چل میں نے تجھے اپنے دروازے پہ قبول کر لیا سبحانہ ربی العالم غب حمدی تو وہ پچھلے کونہوں کا کیا ہوگا استغفر اللہ وہ تو تجھے معاف کرنے پڑیں گے وہ تو تجھے بخشنے پڑیں گے پھر کھڑا ہوا پھر اللہ سے گفتگو اب کسی کو نہیں پتا پھر بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ رب اس سے مہمے گفتگو ہے خدا نے کہا چل تھک گیا ہے اتنی بھی تجھے سزا نہیں دینے بیٹھ جا الحمدللہ اب مجھے بول کے بتا جو تو کہہ رہا تھا یہ بات واقعے تو مانتا ہے جو تُو نے ابھی میرے ساتھ باتیں کی ہیں یہ باتیں تُو مانتا ہے تُو اس کی قواہی دیتا ہے میرے زمہ کسی اور کو تو نہیں مانتا کس نے بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں اشہدو انہ محمد وہ کون ہے عبدہو و رسولہو اور تجھے کس نے بتایا ہے وہ نبی ہے اشہدو انہ علیہ و علیہ پنجا کھولو ہاتھ اٹھاؤ ملکے سارے وہ ایک مالک ہے میں نے قواہی دی دی تیری بارکہ میں انہی قواہیوں پہ قائم رہوں گا خدا نے کہا میری اقتدار کو بھی مان لیا میری رحم کو بھی مان لیا میری رحمیت کو بھی مان لیا مدد بھی مجھ سے مان لی سراتِ مستقیم کو بھی تُو جانتا ہے گواہیاں بھی تُو نے دے دی ہیں لیکن تجھے پتا ہے میری بارکہ میں مانگنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے تیرے پاس کوئی وسیلہ ہے اب اٹھائی مسلح سے زہرہ کی تصویر یہ ہے میرے پاس وسیلہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خدا نے کہا بچو مان کیا مانتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اب میرا وعدہ ہو گیا تو جو مانگے گا میں دوں گا سبحان اللہ سبحان اب ماں کیا مانگتا ہے پھر ہاتھ پھیلا لیے پھر جو تھا مانگا خدا نے کہا تھوڑی ملاقات رہی لیکن اچھی رہی مدت بعد ملے ہیں لیکن ٹھیک ملے ہیں اب سرسجدے میں رکھے کہا شکر ہے تیرے محبت ہے تیرے بخش دیا ہے تُو نے چل ٹھیک ہے میری بارکہ میں آگیا ہے مان بھی مجھ سے سب کچھ لیا ہے دے بھی میں نے سب کچھ دیا ہے اب ان کا تو شکریہ ادا کر لے جن کی وجہ سے مسلح پہ آیا السلام علیکہ یادمی اللہ السلام علیکہ یا حسین السلام علیکہ یا حسین یہ ہے بندے کا اللہ سے رابطہ سلام علیکہ یا حسین